میں جمعہ پیش کر رہا ہوں کہ پھر بہرحال کیا کچھ کیا اسلام کے اندر کہ جو میری ایک اپنی تحقیق ہے کچھ اور برادران نے بھی کچھ ایک دعا حوالہ دی ہیں میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا اجزان کی رہا ہمیں کہ آپ اس میں غور کریں گے یہ آج شب قدر شب قدر آپ دیکھ رہے ہیں کل رات شب قدر ہوگی اس کو ذرا غور سے سنیے گا ستائیسویں نہ اس پہ آیت ہے نہ حدیث ہے لیکن سارے مسلمانوں کے درمیان میں ستائیسویں رائج ہیں کبھی آپ نے غور کیا ستائیسویں کیوں رائج ہیں کیونکہ جب مولا کی شہادت کی خبر آئی چھبیس ماہ رمضان کو مدینہ میں تو سب نے سوق منایا سبائیکم المؤمنین کے انہوں نے خوشی منائی اور پھر جب شام خبر پہنچی تو معاویہ نے ستائیس کو اجشن کا اعلان کی اور کہا یہ افضل ترین رات ہے کیونکہ آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے اس نے کہا خوشی منائی کیوں کیا ہوا کہا علی جو ہیں وہ کوفے میں سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر مار دیئے گئے ہیں چاہی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو مار دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ماتا تھا مولا تو وہ باقیدہ ممبروں سے مولا کا نام لے کے تو ہنگ کراتا تھا تبارہ کراتا تھا چالیس سال ایزانہ کے رابی جس نے ابھی میں نے صرف اس کے بیدادوں کا باہ بھی نہیں کھولا ہے یہ جو ہمیں اکمہ مقدس میں میرے ایک بہت بڑے بزرگ استاد پچھلے سارے انتقال ہو گئے کرونا میں شہد جعفر الحادی بہت بڑا تاریخ کا نام ہے اور یعنی انہیں ایک ایک امام علیہ السلام پہ وہ کہتے تھے صرف امام سادہ پہ میرے بس پچاس سے زیادہ کتابیں میں نے پڑھی ایک ایک امام علیہ السلام اور بعض کاتھ ایک کتاب ہی سولہ جلدوں کے اندر ہے یعنی وہ ان کا بہت بڑے محقق تھے تقابل ایدیان کرنا اور انہوں نے جو پورا کا پورا بنو میں تصریر میں نہیں جا سکتا وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا بات یعنی کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی نے اتنی بدتے قائم کی دو یا چار چھے آٹھ دوسرے نام نہیں لے رہا ہوں آپ حضر آپ گھبرا رہے ہیں کسی کا میں نے نام نہیں لیا سیوا معاویہ کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا اگر آپ نام یہ کھنے بھئی اس آدمی نے اتنی بدتے کی اس نے اتنی بدتے قائم کی اسلام کس نے اتنی بھئی بدتے تم بتاتے آج ہم ہم بتاتے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آپ لوگوں نے کہنا کہ بھئی یہ بدتے تو بدتوں کے باب اگر اٹھائیں تمہارے اس ساتھ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ بدعتے اسلام میں جس آدمی نے قائم کی اس کا نام معاویہ ابن عبی صفیات سب سے زیادہ جس کے اندر پہلی ستائیس ماہ رمضان کو شب قدر ڈکلیر کرنا دوسری بہتر قرآن سے بسم اللہ کا نکالنا آج تک بھائیوں کے ہاں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے کبھی آپ نے سوچا کیوں بتا دیتا ہوں جناب امیر کی شہادت کے بعد جو معاویہ آیا مدینہ آنے کے بعد کہا میں نماز پڑھاؤں گا نماز پڑھائی اس نے بغیر بسم اللہ کے سارے کے سارے جو بھی صحابہ رسول موجود تھے سب نے شور مچا کہ معاویہ کیا تُو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یہ تو فاتحہ تک بھول گیا اتنا شور و غل ہوا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑھ اس نے دوبارہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہیں نکلوا دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں جانتے ہیں کیوں بسم اللہ سے چڑھتی کیونکہ علی کہہ گئے کہ بائے بسم اللہ کے لکتہ میں ہو ایزانی گرامی میں سق باتیں کہہ رہا ہوں لیکن کہہ بغیر نہیں رہوں گا ایزانی گرامی تاریخ اٹھائی یہ کتنا طویل باب ہے بہت سی تو باتیں بیان نہیں کی جا سکتی بسم اللہ کا نکالنا پھر اہل بیعت علیہ السلام پہ باقیدہ ممبر جہاں نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے اہل بیعت کا نام لے کے صلوات بھیجنا رسول خدا نے واجب قرار دیا تھا اس نے کہا کہ جب تک علی کا نام لے کے تبارہ نہیں کرو گے تب تک خطبہ نہیں ہو اور شام والے تو یہی سمجھتے تھے کہ ماذا اللہ کوئی کافر ہے یہاں تک کہ جب اعلان ہوا شام میں دمشق شہر میں کہ مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی کو مار دیا گیا تو انہوں نے کہا علی مسجد میں کیا کر رہا تھا سجدے میں تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی ہے ہزار رقق پڑھنے والے کہا وہ بے نمازی کس نے معاویت ابنی بے صفیان میں آج تک ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے روایت موجود ہے آج تک آج تک یہ موجود ہے یہ یقین مالی جتنی بھی روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ کچھ بھی میں نے بیان نہیں کی جو میرے بتایا لیکن در سو آج تک یہ روایت موجود ہے یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات توجہ ہے نا یہ شب حجرت جب جناب مولا کائنات بسر رسالت پر سوئے تو یہ آیت نازل ہو مومنوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کے خاطر بھیج دیتا ہے نا آئیت ذہن میں معاویہ نے ایک صحابی کو پیسے دیے کہا کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں کوئی ایسی حدیث بنا دو پیمبر سے کہ کہو کہ یہ علی کے لئے نہیں آئی یہ عبد الرحمن بن ملجم کے لئے آئی کس کے لئے قاتل امیر المومنیں کی اور آپ کی خیال میں ختم ہو گئی نہیں ابھی تک موجود ہے بہت سے کتاب ہو گئے کس نے پیسے دیے وہ آگے تبنی صفیان ایزان ایرامی تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے باپ قائم کی اہل بیت کے بغض کا نفرتوں کا اور پھر یہاں تک کہ مولا حسن کو زہر دی ایزان ایرامی کیا کچھ نہیں ہوا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے جناب امیر کی توہین ہوتی رہی چالیس برس ستر برس مسلسل ممبروں سے باقاعدہ واحد ایک صوبہ تھا پورے کے پورے حکومت اسلامی کے جس کا نام تھا سیستان جہاں سے آسیسانی سیستان جس کو کہا گیا بعد میں پھر سگستان سگ کہتے ہیں کتے کو یعنی یہ کتوں کا صوبہ ہے کیونکہ یہ علی کو تبرہ نہیں کرتے واحد صوبہ تھا جس میں مولا علی علیہ السلام کا کہا نہیں ہم علی پہ تبرہ نہیں کریں سگستان کہا گیا پھر وہ عربی کے اندروں کے گارف نہیں ہے تو گیا سجستان پھر بعد میں سیستان سیستان توجہ ہے مجھے بتا لوگوں کو سامسونگا رہے گا بھی ایزان کے ارامی تاریخ بڑی تلخ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام بھی خلاف بے انتہا مظالم ڈھائے گئے بے انتہا مظالم